اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّاعِرِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ بر محمد وعال محمد صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے چونکہ قرآن مرید عربی میں ہے اور عربی استلاحات کو اردو میں ڈھال کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا عربی زبان میں بلکہ اردو میں بھی اسی طرح سے ہے کہ دو قسم کے افعال استعمال ہوتے ہیں ایک فیل فیل لازم ہوتا ہے اور ایک فیل فیل متعدی ہوتا ہے لازم یعنی فقط فائل تک ختم ہو جائے مثلاً زید کھڑا ہوا یہاں پر مفہول کی ضرورت نہیں ہے کھڑا ہو گیا بس وہ کیا ہے؟ فائل تک مکمل ہو گیا فیل اور فائل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو مفہول کی بھی ضرورت ہو فیل یعنی کام فائل کام کرنے والا مفعول جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہو تو بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً میں نے قرآن پڑھا تو میں فائل پڑھنا فیل اور قرآن کیا ہے؟ مفعول اسی طرح سے عربی زبان میں بعض اوقات ایک فیل کی طرف فیل متعدی نہیں ہوتا دو کی طرف متعدی ہوتا ہے مثلاً زید نے اپنے بچے کو کپڑے پہنائے تو زید فائل بچہ بھی مفعول کپڑے بھی کیا؟ مفعول دو مفعول ہو گئے اسی طرح سے بعض اوقات کچھ ایسے افعال ہیں جو تین مفعولوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً زید نے عمر کو بتایا کہ علی عالم ہیں اب یہاں پر کتنے مفعول ہیں؟ زید فائل اس نے زید کو بتایا عمر کو بتایا پہلا مفعول خود بتانا دوسرا مفعول اور علی تیسرا مفعول لہٰذا بعض اوقات کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو تین مفعولوں کو طلب کرتے ہیں تو آج کی کیونکہ ہماری بحث جو ہے وہ ہدایت کے متعلق ہے ہدایت ایک فیل ہے اور اس میں یہ بحث لازمی تھی اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش کیا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے ہداہو سے ہے یعنی اس نے اس کی ہدایت کی اس کو عربی لغت نبیسوں نے لکھا ہے ارشدہو مسترشدہ جو اس نے طلب ہدایت کی تھی اس کی اس کو رہنمائی کی گئی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ متعددی استعمال ہو رہا ہے یہاں پر لغت کے لحاظ سے لیکن قرآن مجید کے استعمالات جو ہیں وہ دنیا کے استعمالات سے ہٹ کر ہیں اور قرآن ایک ایسا موجزہ ہے کہ اس زمانے کے عرب جو ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے قرآن کے سامنے عربی کے ایسی فصاحت پیش کی قرآن نے کہ سب عرب عرب جو تھے وہ آجز آگئے تو قرآن اس فعل کو لازم بھی استعمال کرتا ہے متعددی بھی استعمال کرتا ہے مثلاً اس کے لئے میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي نَحْتَدُوا هُدَىٰ اور جو لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں کیا کر دیتا ہے اضافہ کر دیتا ہے یہاں پر ایو ہے یہ ہدایت لازم کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی جو ہدایت طلب کرتے ہیں فقط اتنا ہی ہے اسی طرح سے یہ متعددی بھی استعمال ہوا ہے اور متعددی الى مفعول واحد ایک مفعول کی طرف بھی متعددی ہوا ہے فَهْدُوْهُمْ الٰى سِرَاطِ الْجَهِيمِ پس ان کو ہدایت کی جائے گی سِرَاطِ جَهِيمِ کی طرف جہنم کی طرف جہنم کے راستے کی ان کو ہدایت کی جائے گی تو دوسری یہاں پر یہ دو مفعولوں کی طرف متعددی ہو رہا ہے اس کے لئے بھی آیت موجود ہے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ وَلَا يَحْدِيهِمْ سَبِيلًا کیا تم دیکھتے نہیں ہو اَنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ خدا وَنِ مُطَالَ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا وَلَا يَحْدِيهِمْ سَبِيلًا اور نہ ہی ان کو کسی راستے کی ہدایت کرے گا یہاں پر دو مفعولوں کی طرف متعددی ہو رہا ہے لہٰذا لفظ وہی ہے کبھی لازم استعمال ہو رہا ہے کبھی ایک مفعول کی طرف متعددی ہو رہا ہے کبھی دو مفعولوں کی طرف اسی طرح سے تین مفعولوں کی طرف بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے البتہ تین مفعولوں کی طرف استعمال ہوا ہے تو حرف جر کے ساتھ ہوا ہے اور یہ فقط طلاب کے لیے ہے کہ متعدی بنانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے بل جر اگر جر کے ساتھ اضافہ کر دیں تو وہ فیل جو لازم تھا پھر کیا ہو جاتا ہے متعدی ہو جاتا ہے اس کے لئے جو آیت استعمال ہوئی ہے کہ تین مفہولوں کی طرف ہوا ہے وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ یعنی قدا ان کی ہدایت کرے گا اس بات کی طرف سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ایک تو راستہ ہوگا اور پھر وہ راستہ بھی سیدھا راستہ ہوگا تو یہاں پر کتنے مفہول ہوئے تین مفہول ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو چیزوں کی طرف یہ استعمال ہوا ہے اچھائیوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے برائی کی طرف بھی متعدی ہوا ہے مثلا يَهْدِيهِمْ اِلَا سِرَاطِ الْجَهِيمِ جہنم کی طرف اس کو ہدایت کی جائے گی تو اگرچہ کہ قرآن کی یہ آیت اس میں موجود ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ فقط اور فقط خیرات اور حسنات کی طرف متعدی ہو سکتا ہے سیاد کی طرف نہیں ہو سکتا برائیوں کی طرف نہیں ہو سکتا تو اس کا کیا مطلق ہوا اس کا جواب دیتے ہیں کہ جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ان کو عذابِ عَلِيمٍ کی بشارت دے دو حالانکہ بشارت عذابِ عَلِيمٍ کی نہیں ہوتی بشارت کس کی ہوتی ہے کسی خوشی کے کام کی ہوتی ہے عذاب کی تو بشارت نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی ہدایت اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ فَحُدَاهُمْ اِلَا سِرَاطِ الْجَهِيمٍ کہ ان کو گویا کہ ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان کو جیسے کہتے ہیں فلان کے لیے سلوات پڑھو اور فلان کو سلوات سناؤ یہ اس طرح سے ہے کہ ان کو ہدایت کی رہنمائی کی جائے گی سراتِ جہیم کی رہنمائی کی جائے گی یعنی ان کو دکھا دیا جائے گا کہ آپ کا راستہ یہ ہے اس طرف جو ہے وہ مومنین جا رہے ہیں جنت کی طرف اور تمہارا راستہ جو ہے وہ جہنم کی جانب ہے لہٰذا یہ قرآنی استعمالات میں اگرچہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوا ہے حسنات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور سیعات کے لیے بھی لیکن اس کا جو توجیح اور تعویل مفسرین نے کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ استعمال فقط حسنات کے لیے ہوتا ہے اور اگر وہ آیت موجود ہے تو وہ ان کے مزاق کے لیے توجہ ہے میری طرف مل کر سلوات پڑھیں محمد و عالم حمد اور دوسری بات یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ راغبِ اسفحانی انہوں نے مفردات القرآن کے اوپر بہت ایک جید کتاب لکھی اور بہت ہی مستند کتاب ہے یعنی قرآن کی لغات کے حوالے سے بہت محنت کی گئی انہوں نے اس کا معنی کیا ہے کہ ہدایت کے چار قسمیں ہیں لیکن ہمارے شیعہ مفسرین اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جتنا انسان کی ہدایت کا میریار بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی یہ مفہوم لا متنہی ہوتا چلا جاتا ہے اور خداون مطال کی معرفت جو ہے وہ تو متنہی ہے ہی نہیں تو جتنی خدا کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنی ہدایت حاصل ہوتی چلی جائے گی لہٰذا ہدایت کو فقط چار مسادیک میں محدود کرنا یہ درست بات نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم لا متنہی ہے کیوں کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز میں کیا پڑھتے تھے یہی دعا مانگتے تھے اہدن السرات المستقیم لہٰذا ایک مفسر کے بقول اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے کون سے دعا مانگنی چاہیے تو میں تو اسے یہی کہوں گا کہ آپ یہی پڑھتے رہیں اہدن السرات المستقیم کیونکہ اللہ نے تعلیم دی ہے اور سب سے افضل ترین مخلوق کو تعلیم دی ہے اور وہ ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جو التجاہ کرتے ہیں آجزی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اہدن السرات المستقیم اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو پانچ نمازوں میں دس مرتبہ اہدن السرات المستقیم پڑھتے ہیں لیکن پیغمبر اکرم کتنی مرتبہ پڑھتے تھے بیس مرتبہ سے بھی زیادہ کیوں اس لیے کہ حضرت کے لیے نماز تحجد بھی واجب تھی تو جیسے پانچ نماز یہ ہوگی اور ایک نماز تحجد تو اس میں بھی حضرت جو ہے گیارہ رکعتوں میں جو حضرت یہ پڑھتے تھے گیارہ رکعتیں وہ ہوگئیں دس یہ ہوگئیں اکیس مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا سے یہ التجا کرتے تھے گویا کہ جتنا علم اور معرفت بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہم اگر چار حرف پڑھ لیں ہم کہیں سے مسجد میں چلیں جائیں کسی عالم کی بات سن لیں یا مولوی حضرات جو ہیں وہ کوئی زارہ بیدرے پڑھ لیں تو پھر کیا کہتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے پیغمبر اکرم سے بڑھ کر نہ کوئی عالم ہے نہ کائنات میں کوئی مخلوق ہے وہ ان کے لئے اللہ نے لازمی قرار دیا ہے کہ کم از کم اکیس مرتبہ آپ بھی مجھ سے ہدایت طلب کریں علم کی خیرات مانگیں معرفت کی خیرات مانگیں تو ہم کس باغ کی مولی تو مل کر سلوات پڑھیں محمد والے محمد طرف تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کی تعریف شرع استعمالات میں اس طرح سے کی جا سکتی ہے کسی کی حق کی طرف رہنمائی کرنا حق کی طرف اس کو بلانا حق کی طرف راستہ پیش کرنا اور حق کی طرف اس کو ارشاد اور تبلیغ کرنا عمر بالمعروف کرنا اور اس جیز کا حکم دینا یہ کیا ہے ہدایت ہے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہدایت زلالت کا مدد مقابل ہے تو علماء اس کو بھی قبول نہیں فرماتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم استلزان سے سمجھیں گے یعنی اس کا لازمی معنی یہ ہو سکتا ہے لیکن لگوی حوالے سے اس کا فقط اور فقط معنی یہ ہے کہ ارشاد اور تبلیغ اور رہنمائی اگر ہم اس کو مدد مقابل سمجھتے ہیں تو اس کے لگوی معنی سے نہیں بلکہ اس کے لازم سے سمجھیں گے اور ایک اور معنی اس کے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے میلان ہونا مائل ہو جانا کی اس طرف اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے برادران اہل سنت کی کتب میں مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ پیغمبر اکرم آخری دنوں میں جب مریض تھے تو فَخَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَرَضِهِ يَتَحَادَ بَيْنَ اسْنَيْنِ حضرت دو لوگوں کے سہاروں سے گھر سے خارج ہوئے نکلے باہر آئے اور کبھی اس طرف مائل ہو جاتے تھے کبھی اس طرف مائل ہو جاتے تھے لہٰذا ہدایت کا معنی کیا ہوا میلان لیکن یہاں پر جو ڈنڈی ماری گئی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اہل البیت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کو جتنی تاقید کی گئی تھی اتنی ہی معرفت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو کہا گیا کہ ایک راوین کہتا ہے کہ ایک شخص کو میں نے پہچانا کہ وہ حضرت عباس ابنے عبد المطلب تھے حضرت کے چچا دوسرا کوئی شخص تھا حالانکہ دوسرے حضرت عباس الممنین علی عبد المطلب تھے جن کے کندے کے اوپر حضرت سہارہ لے کر مسجد کی طرف جا رہے تھے تو دوسرے شخص کا نام لینہ بھی راوی نے پسند نہیں کیا کہا میں نے پہچانا نہیں دوسرا بھی کوئی بندہ تھا تو وہی تھا جس سے اس کو کوئی مشکل تھی مقصد یہ ہے کہ ہدایت کا لفظ میلان کے لیے بھی اسنمال ہوتا ہے اور اگر میلان کے لیے ہو تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سرات مستقیم کی طرف مائل ہونے کو طلب کیا جا رہا ہے یعنی نماز میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ خداوندہ میرے قلبی میلان کو سرات مستقیم کی طرف کر دے لہٰذا یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے لہٰذا ایک لفظ جو کہ اس آیہ شریفہ میں استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے ہدایت اور دوسرا کونسا ہے السرات سرات کسے کہتے ہیں اس کا معنی سبیل اور طریق ہے اور یہ غیر عربی ہے یعنی یہ جو ہم سواد کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ساہد نصر آق المستقیم یہ جو سواد کے ساتھ ہے یہ غیر عربی ہے عجمی لفظ ہے عربی میں کونسا استعمال ہوا ہے سین کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بھی ایک قائدہ عربی ہے جس کے تحت اس کو تبدیل کیا گیا ہے قرآن اپنی فساحت کے لحاظ سے اپنے قوائد کے لحاظ سے عرود پر فائز ہے لہذا چند ایک ایسے حروف ہیں عرب عربی میں کہ اگر وہ کسی کلمے میں آ جائیں تو وہاں پر سین اور ساتھ دونوں پڑھے جا سکتے ہیں کون کون سے ایک راہ ہے ایک تاہ ہے اور ایک ذاہ ہے یہ حروف اگر کسی کلمے کے اندر موجود ہوں تو آپ اس کو سین کے تلفز سے بھی پڑھ سکتے ہیں سواد کے تلفز سے بھی پڑھ سکتے ہیں میں جو یہاں پر بحث کرتا ہوں یہ لغوی حوالے سے ہے فقی حوالے سے اس کے جو احکام ہیں اس کو کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ سواد اور سین کا مخرج آپ ایک ہی پڑھ سکتے ہیں لہذا سواد اور سین کے مخرج کو اپنی ادائیگی سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ فقہ کا فتوہ یہ ہے کہ اگر مخارج صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی لہذا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ راستہ اور راہ ترک یعنی مختلف راستے سبل مختلف راستے سبیل راستہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب راستہ ہے تو راستہ کہاں پر ہوتا ہے مثلا کہتے ہیں یہ روڈ جو ہے نہ لہور اور ملتان کے درمیان ہے لہور میں جب ہم ملتان کی طرف سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ملتان روڈ پر جھانگ روڈ پر بکھر روڈ پر تو دو کیا ہے شہروں کے درمیان ہوتا ہے یہ فاصلہ اور اس فاصلے کو کیا کہا جاتا ہے راستہ کہا جاتا ہے سڑک کہا جاتا ہے جادہ فارسی میں کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوا خدا اند مطال گویا کہ ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اہد نصرات المستقیم کوئی ایک راستہ ہے جس کا ابتداء بھی ہے جس کی انتہا بھی ہے ابتداء تو ہے میرے روح اور قلب سے انتہا کس طرف ہے انتہا وہی مقصد عالی ہے کہ جس کے پیچھے اور افاؤ سالقین انبیاء سالحین ائمہ تاہرین دن رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور ان کو اس عشق میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی محسوس نہیں ہوتی وہ کیا ہے انتہا ہے تو ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ خدایا ایسے راستے کی رہنمائی کر توجہ اس بات پر رہے ہیں ہم خدا سے کوئی راستہ طلب کر رہے ہیں جو ہمیں خدا کی معرفت تک پہنچانے والا ہو تو اب وہ راستہ کون سا ہو سکتا ہے اب احادیث آگئیں قرآن نے تو اتنا کہہ دیا کہ سرات سے مراد کوئی راستہ ہے احادیث نے کہا ہوا الدین الاسلام وہ اسلام ہے جو ان سے ہمیں معرفت خدا تک پہنچا دیتا ہے کسی نے کہا ہوا الرسول العظم وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ راستہ ہیں جو ہمارے دلی معرفت کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں لیکن ایمہ اتحار علیہ السلام کی زبان سے جب سنا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ نحن سرات مستقیم اللہ کی قسم ہم ہیں سرات المستقیم ہم ہیں وہ راستہ جو لوگوں کے دلوں کو خدا سے جوڑنے والے ہیں لوگوں کی دلوں میں خدا کی معرفت کو پر کرنے والے ہیں تو ایمہ اتحار علیہ السلام وہ ذریعہ معرفت خداوندے متعال ہوئے لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمہ اتحار علیہ السلام کہ زمانے حضور میں تو ہم موجود نہیں ہیں آج بھی ہم ہر نماز میں ہمیں حکم ہے کہ آپ اس راستہ معرفت الہی کو تلاش کریں اور خدا سے دعا مانگیں اہد نصرات المستقیم تو وہ کون سا راستہ ہے جو ہماری اس نماز کو خدا تک پہنچا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کوئی راستہ بھی موجود ہے اور ہمیں حکم بھی ہے کہ اس راستے کو تلاش کرو اور وہ حجت برحق خدا حضرت امام زمان علیہ السلام کے علاوہ وہ کوئی بھی تو اگر گویا کہ انسان کی روح اور سانسیں چل رہی ہیں عبادات قبول ہو رہی ہیں اس حجت خدا علیہ السلام کی ویڈے سے ہو رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے لازمی قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہر نماز میں لا صلاة نماز قبول نہیں فاتحة الكتاب کے بغیر اور اگر اس سے اہد سراط المستقیم کو نکال دیں تو وہ سورہ فاتح مکمل نہیں گویا کہ ہر نماز میں امام زمان علیہ السلام کے لئے آپ دعا مانگیں کہ میرے اللہ اس کی معرفت عطا کر تاکہ ہماری نمازیں اور ہمارے روزیں قبول ہو کتنی اہمیت ہے اس سراط مستقیم کی کتنا ضروری ہے اس کے لئے دعا کرنا اور اگر ہم شبہ روز جمعہ کو دعا ندبہ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے مقام پر اس کا بھی ثواب ہے لیکن اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ واجب ہو گئی ہر نماز میں آپ امام زمانہ کے لئے دعا کیا کریں مل کر سلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں گویا کہ ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو انسان کامل ہو ہدایت یافتہ ہو اور وہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر خدا کی معرفت کی طرف لے جائے اور وہ حجت خدا حضرت صاحب العمر علیہ صلی اللہ علیہ کوئی اور ہے نہیں لہذا ہر نماز میں اہد نصرات المستقیم یعنی خدا ہمیں اپنے ان حجج طاہرہ کی معرفت عطا فرما کہ جن کے ذریعے سے ہماری نمازیں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو ہمارے یہ سارے کام ابس اور فضول چلے جائیں مل کر صلوات پڑیں محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ محمد وآل وآل محمد محمد محمد